یزللنا رواکدہ علی زہره انہا فی ذالک آل آیات لکل صبار شکور او یوبقہنہ بما کسبو ویعفو ان کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیث فما اوطیتن من شيء فمطاو الحیات الدنيا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفضاحشا واذا ما غذبوهم يغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا السلاة وامرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اسابهم البغی هم ينتسرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واسلحا فاجره على اللہ انه لا يحب الظالمین ولمن انتسر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذین یزلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئك لهم عذاب الیم ولمن سبر وغفر انا ذلك لمن عزم الامور ومن يزلل الله فما له من ولي من بعده وطر الظالمین لما رأوا العذاب يقولون هل الام رد من سبيل وطراهم یعرضون عليها خاشعین من الدل ينظرون من طرف طرف خفی وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ان الذالمین فی عذاب مقیم وما كان لهم من اولیاء ینسرونهم من دون الله ومن يزلل الله فما له من سبيل استجیبوا لربكم من قبل ان یاتیا یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجع یومئذ وما لكم من نكیر فَإِنَّ عَارَزُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْزًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَذَخْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحًا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بَمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاسًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورٌ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاسًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَا لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حَجَابٍ اَوْ مِنْ وَرَائِ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَا بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ آُوْحَيْنَ عِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنتا تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهَدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمُ سورہ شورہ اور سورہ شورہ میں آج جو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں یہ اس سورے کی آخری آیتیں ہیں اور یہاں میں جو تلاوت کی ہے وہ تیس نمبر کی آیت سے تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور تم تک جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں گلائی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم دوش اللہ کو دے دیتے ہیں یہ اس مصیبت میں ڈال دیا ہے اس مصیبت میں ڈال دیا ہے ہمائے ساتھ یہ کر دیا ہمائے ساتھ وہ کر دیا اللہ غیرہ آئے کہ جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں گلائی بھی ہوتی ہے اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے اور بہت سی باتوں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے یہاں کے اوپر تھوڑی سی تفسیر بھی ہے اس کی کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ بلائیں از غیب نازل ہوتی ہیں اور ان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کا انسان سے قریب یا دور کا کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوتا ہر مصیبت کا چاہے ہماری صحت قراب ہو یا ہمارے کاروبار پہ کوئی ایسا کچھ آئے یا ہماری اولاد پہ یا ہمارے گھر بار پہ کہیں نہ کہیں سے ہمارا ہی کچھ نہ کچھ دوش ہوتا ہے چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم یا ہمارے گھر والے یا ہمارا خاندام یا دوست یا عباب یا کوئی انسان غرص کی یعنی انسان ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا رابطہ ہوتا ہے اور کبھی براہ راست اس کی سزا یا تنبیہ کے طور پر نازل ہوتی ہیں اور کبھی اس کے عمل کا اثر ہوتی ہیں جو بعید الموت زہر کی طرح کام کرتی ہیں یعنی تین طریقے کی بلائیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہے یعنی جتنی کی بلائیں آتی ہیں برحال وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے لائے بھی ہوتی ہیں لیکن انھی بلائوں میں سے کبھی کبھی یہ جو بلائیں ہوتی ہیں اگرچہ انسان کے اپنے ہاتھ کے لائے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ تنبیہ کے طور پر ہوتی ہے تنبیہ کا مطلب bout یہ ابھی اس کو کچھ پڑھی نہیں ہے نا اس وجہ سے یہ کچھ خوش میں نہیں آیا اس کو تھوڑا خوش میں لاؤ تو اس کو کہیں نہ کہیں سے خود روایتوں میں ہے کہ اللہ مومن بندوں کو دوست رکھتا ہے لہٰذا اس وجہ سے ان کو مشکل میں ڈالتا ہے یہ مشکل میں پڑے تو ہم کو پکارے ہیں یہ مشکل میں پڑے تو ہم کو پکارے ہیں کیونکہ مومن جب بھول جاتا ہے اللہ کو اور اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی مسئیبت میں مشکل میں وہ ایسا گرفتار ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر پھر وہ اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے اور اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور کبھی کبھی یہی بنائیں ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ ایسا نازل ہوتی ہیں جیسے بس زہر کام کو جیسے طریقے سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ معلومہ کی خدا نخواستہ زلزلہ ہے یا مثلا جس طریقے سے ابھی بارش چل رہی ہے اور ہماشل وغیرہ میں دیکھا اپنے کی قیسے بادل پھٹا اور پورے شہر کو بڑھا کے لے کے تل گیا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں اس سے ہٹ کے کہ ہو سکتا کہ ذہن میں کسی کے سوال آئے پھر اگر ساری بلائے ہماری طرف سے ہوتی تو یہ جو آزمائش اور انتہان ہے یہ کیا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور آزمائشیں اور یہ جو ہوتی ہیں یہ بھی ان میں کہیں نہ کہیں سے ذمہ دار تو ہم ہی ہوتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے بھی آزمائش اور انتہان اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے انسان کے انجر جو چھپا ہوا جوہر ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا یہ عبادت گزار ہے کتنا اس کے اندر زہد ہے کتنا اس کے اندر تقوی ہے یہ تمام چیزیں انتہانوں کی وجہ سے سامنے آتی ہیں تو تم تک جو بھی مسئیبت پہنچتی ہو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور تم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے کیا اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم اللہ کو آجز کر دیں گے کر سکتا ہے ہائیں دنیا میں ایسے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو آجز کر دیں گے ہم اللہ کو پریشان کر دیں گے لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ خود پریشان ہو جائیں گے اللہ کے اوپر کیا تم اس کو مانو تو اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا نہیں مانو گے اس سے کچھ اس کا نقصان ہونے والا نہیں ہے اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہے بادبانی ہے نہیں جو ہوا کشتیوں کو دیکھا ہوگا ہوا کے لئے بادبان لگا دیتے تھے بادبان کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جو کشتی کے اوپر لگا رہتا تھا اب ابھی تو سب یہ موٹر اور اس کا سب زمانہ ہو گیا انجنوں کا وانا پہلے جو انجن اور موٹر کے بغیر چلتے تھے ہوا کے ذریعے سے وہ چلتے اس کو بادبان بولتے تھے تو اس کی نشانیوں میں اس سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں اچھا واقعا آپ جہاز دیکھئے جب سمندر میں جب چلتے ہیں تو ایسا کہ سمندر میں دور سے آپ کئی جہاز کو دیکھے سکتے کہ اسے پہاڑ کھڑا ہو گئی واقعا پانی کے اوپر اتنا وزن اور کیسے رکا ہوا آپ تھوڑا سا ذرہ لوہے کا لیجیے ڈالیے فوراں ڈوب جاتا ہے پر اتنا بڑا جہاز اب وہ پانی کے اوپر رکا ہوا ہے وہ ڈوب بھی نہیں رہا ہے اور وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے یہ بھی نشانی ہے ساکن کا مطلب ایک جگہ پہ روک دے گا اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے ساکن بنا دے تو سب ستھے آپ پر جم کر رہ جائیں پانی کے یہ جو لہریں آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہے اس وجہ سے لہریں آ رہی ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کو ساکن بنا دے پھر تم جہاز کیسے لے جاؤ گے پھر یہ لہریں کیسے آئیں گی بے شک اس حقیقت میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں یا وہ انہی کے یا وہ انہیں ان کے آمال کی بنا پر حلاق ہی کر دے اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے جو لوگ اللہ کی نشانیوں کے لیے جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی چھٹکارہ نہیں ہے پس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگاہ پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں کے اوپر ایک فہرست ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں فہرست مطلب لسٹ ایک کہ اللہ نے اپنی بارگاہ کے جو خیر و برکات ہیں جو بندوں کے لیے محفوظ رکھے ہیں کن بندوں کے لیے یہ خیر و برکات محفوظ کیے گئے ہیں اس کی ایک لسٹ ہے عام طور سے کیونکہ کبھی کبھی ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ساری آخرت کی نعمتیں ہمارے ہی لیے تو ہیں صحیح ہمارے لیے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ صفتیں ہیں کہ نہیں ہیں اگر وہ صفتیں ہمارے اندر ہیں تو تو وہ نعمتوں کو پائیں گے اور اگر وہ صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم یہ ہمارا خیال جو خیال خام ہے اللہ نے اپنی بارگاہ میں خیر و برکت ان بندوں کے لیے محفوظ کی ہے جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہوں اول صاحبان ایمان ہوں دوسرے خدا پر بھروسہ کرتے ہوں اور بڑی طاقتوں پر تکیہ نہ کرتے ہوں بھروسہ نہ کرتے ہوں گناہوں اور بےہیائی کے آمال سے پرہیس کرتے ہوں غصہ آ جائے تو معاف کر دے ہوں اللہ کے احکام اور تعلیمات کو قبول کرتے ہوں نماز قائم کرنے والے ہوں اپنے معاملات کو مشورے سے تہہ کرنے والے ہوں خدای معاملات میں دخل اندازی کے لئے شورہ کا استعمال نہ کریں مسلمان بہکا کہاں سے اس نے اسی قرآن کے سورے کو سورہ شورہ اور اسی آیت کو اس نے ثبوت میں پیش کیا کہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ مشورے سے کاملو رسول اللہ کے انتقال کے بعد سقیفہ میں اسی آیت کو پیش کر دیا اللہ کہہ رہا ہے جبکہ جو بھی کرو تو مشورے سے کرو لہذا رسول اللہ کا خلیفہ بھی اللہ نہیں چنے گا مشورے سے چنا جائے گا جبکہ یہاں پر مشورہ پرسنل آپ کے معاملات ہیں جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں مشورہ کرنا ہے نہ کہ تم اللہ کے معاملات میں مشورہ کرو گے کہ زمین کیسے چلے اور آسمان کیسے چلے اور امام کون بنے اور رسول کون بنے امام مشورے سے نہیں ہوگا رسول مشورے سے نہیں ہوگا زمین مشورے سے نہیں چلے گی آسمان مشورے سے نہیں چلے گا بارش مشورے سے نہیں ہوگی یہ سب الہی نظام ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے مشورہ وہاں بھی جد جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں مشورہ کرو تو اپنے معاملات کو مشورے سے طے کریں خدای معاملات میں دخل اندازی کیلئے شورہ کا استعمال نہ کریں راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوں اور بخیل نہ ہو کنجوس نہ ہو ان پر ظلم کیا جائے تو اس کا ضروری بدلہ لینے والے ہوں اور سکوت اختیار کر کے ظالم کی حوصلہ افضائی نہ کرتے ہوں دیکھئے اگرچہ ہم کو صبر کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے لیکن ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا یہ بھی ظلم ہے اور ظلم کو بڑاوہ دینا ہے لہٰذا ظالم کے ظلم پر خاموش نہ رہو ورنہ اس کی حوصلہ افضائی ہوگی اس کے طور بلند ہو جائے گا وہ البتہ سکوت میں اصلاح کی صورت ممکن ہو تو سکوت بھی کہاں اگر ہمیں جانتے ہیں کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو شاید فتنہ ٹل جائے گا اگرچہ سامنے والا ظلم کر رہا ہے اور بہت زیادہ فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں لیکن ہم کو یقین کر ہم ٹھوڑا خاموش ہو جائیں گے اور اس کو چانے دیں گے ٹال دیں گے تو یہ معاملہ ٹل جائے گا اور فتنہ نہیں بڑھے گا آگے اگر ایسی صورت ہے تو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے پیچھے ہٹ جانا چاہیے ماف کر دینا چاہیے ورنہ ظالم کے ظلم پر سکوت کرنا خود ظلم کو بڑھاوا دینا ہے تو یہ اتنی نو صفتیں ہیں اسی صورے میں ان نو صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کے لئے اللہ تیرہا ہے کہ تمہارے لئے آخرت میں ہم نے بہترین خزانہ رکھا ہے بہترین زخیرہ رکھا ہے بہت اچھی چھی نعمتیں رکھی ہیں اور یہ دنیا یہ تو خالی بس تمہارے لذت کے لئے ہے تھوڑی سی جو تم کو دی گئی ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے اور بڑے بڑے گناہوں یہ اسی آیت کے بعد اور یہ ساری آیتیں ہیں جو نو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں اور بڑے بڑے گناہوں اور فہش باتوں سے پرہیس کرتے ہیں جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں نماغ قائم کرتے ہیں آپس کے معاملات مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رسک میں سے ہماری راہ میں خرش کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا عجر اللہ کی ذمہ ہے وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اب یہاں جو اوپر بھی پھر اللہ نے کہا دیکھو ظلم کے بارے اگر آپ نے بدلہ لیا تو آپ کے پر کوئی دوست نہیں ہے اس سے کہ اس نے آپ کے پر ظلم کیا آپ نے اس کا بدلہ لے لیا بات تمام ہو گئی لیکن یہ کیا ہے یہ قانون عام ہے مظلوم کو انتقام لینے کا حق ہے اور انتقام میں کوئی عیب نہیں ہے اہل دنیا میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم اوپر آمادہ کرتے ہیں دنیا والے کیا کرتے ہیں ظالم کو خوب بہاوا دیتے ہیں خوب پروسان دیتے ہیں اور جب مظلوم انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ سامنے آجا ہے ظالم کے لیے تم نے کیوں نہیں کہا جاوا دے جاوا دے جاوا دے جب وہ ظالم ظلم کر رہا تھا تب تو تم نہیں سامنے آئے گی جاوا دے جاوا دے اور جب وہ مظلوم آگے بڑھا کہ ہم بدلہ لیں گے کہ بتاتے ہیں ان کو اب بھ食ا팝 نے جاوا دے جاوا دے جاوا دے جاوا دے تو اہل دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم پر آمادہ کرتے ہیں اور جب مظلوم انتقام لینا چاہتا ہے تو اسے مانا کر دیتے ہیں ایران عراق جب لڑائی ہوئی دنیا کے ستر ملک عراق میں صدام کی حمایت کر رہے تھے ستر ملک سیون زیرو اب جب اٹیک کیا تو بڑھتا چلا گیا تقریباً ون تھڑ ایران کے اوپر صدام نے قبضہ کر لیا تھا ایک تہائی ایران کے اوپر صدام کا قبضہ ہو گیا ادھر امریکہ اور اسرائیل کی چالے انہوں نے ایران کے جو صدر تھا اس کو بھی پھول لیا بنی صدر اس کو بھی پھول لیا یعنی بتائیں ملک کا صدر اور وہ امریکہ کا ہو گیا اور صدام کا ہو گیا انقلاب کے بعد کی بات بتا رہا ہوں اور وہ امریکہ کا ہو گیا اور ایک تہائی ایران جو ہے وہ چلا گیا صدام کے ہاتھ میں خمینی صاحب کو وہاں کی جو اطلاع تھی انٹیلیجنس تھی اس نے اطلاع تھی کہ دیکھو یہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ سب یہی سے ہو رہا ہے صدارت سے یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اسی کا آدمی ہے صدام کا پیچھے یہ امریکہ ہی کے لئے کام کر رہا ہے خمینی صاحب نے فوراں ایک خط لکھا اور اس کو برخواست کیا اور اپنی جو کمانڈ تھی انہوں نے سردار موین کیا غفتر موین کیا کہ تم جس طریقے سے ہو یہ زمین کو خالی کرو زمین خالی کرائی گئی آٹھ سال تک جنگ چلی نتیجہ کیا ہوا کہ اب جو صدام کے فوجوں کو پیشے ہٹایا تو کربلا صرف چالیس کلومیٹر رہ گئی تھی ایرانی فوج سے چالیس کلومیٹر اور آگے جاتے ایرانی تو کربلا بھی ایران کے اختیار میں تھا یعنی جب کربلا صرف یہ پورا ایران کے اختیار میں آجاتا تو جب تک صدام ایران کے اندر گستا رہا اور ستر ملک جو اس کے پیچھے تھے نہیں مارو حملہ کرو قفضہ کرو اور جیسے ہی ایران غالب آنے لگا کہ نہیں جاوہ دو جاوہ دو جاوہ دو جاوہ دو ارسولو کر لو سلو کر لو سلو کر لو تو ظالم سے کیا کہتے ہیں جب تک ظلم کرتا ہے اس کو پروسان دیتے ہیں اور جب مظلوم بدلہ لیتا ہے کہتے نہیں جانے دو جانے دو جانے دو تو یہ دنیا کا دستور ہے دنیا کا طریقہ ہے اسلام نے بالکل اس کے خلاف قانون بنایا ہے کہ روکنا ہے تو ظالم کو روکو اس نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے ورنہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق دو بلکہ ممکن ہو تو اس کا ساتھ دو تاکہ ظلم کا قلعہ قامہ کیا جا سکے ظالمین سر اٹھانے کے قابل نہ رہ جائیں ظالم کے ظلم اوپر بے محل سکوت اور خاموشی اس کے ظلم اسے رضا مندی ہے اور در حقیقت ظلم میں شرکت کے برابر ہے اور اسی لیے مظالم کو سننے کے بعد راضی رہ جانے والوں کو بھی قابل لعنت قرار دیا گیا ہے زیارت میں پڑھتے ہیں ہی پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں اور زیارت آشورہ میں کہ جن لوگوں نے سنا کی امام حسین قبل کر دیا گیا ہے اور اس پر راضی رہے ان پر بھی لعنت ان کے اوپر بھی لعنت تو انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا کربلا میں آج قوم ہے لیکن آج بھی اگر ذاکر نائق جیسے افراد کربلا کے ظلم کے اوپر راضی رہتے ہیں اور یزید کی حمایت کرتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دو بادشاہوں کی لڑائی تھی تو یہ بھی اتاہی شریک ہے اور یہ بھی اس وقت یزید ہے تو یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے پکام ہے اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لئے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب وہ دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر چھکے ہوئے ہوں گے وہ کنکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے مطلع کر دیا آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا ہے اچھا یہ بھی قیامت کے دن یہ قیامت یہ ہوگی کہ مظلوم اور ظالم ماں بھی سامنے ہوں گے اور اس سے بڑھ کے دور قیامت کیا ہوگی جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا اس کو جب فضا ملے گی اور اس کو دار ہوگا ہے جہنم لے جانے لگے گا تو مظلوم وہ تو خوش ہوگا اور یہ ظالم اس کو کنکھیوں سے ایسے سے دیکھے گا جیسے کہتے ہیں نہیں کاتر مارتے ہیں کہتے ہیں گجراتی میں کہتے ہیں کاتر مار رہا ہے تو وہ اس دن قیامت کے دن اس کے پر وہ کاتر مارے گا کہ تیری وجہ سے کوئی جا رہا ہوں جہنم میں تو نے معاف نہیں کیا بخشا نہیں ہم کو تیری وجہ سے جا رہا ہوں جہنم میں اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکیں تو واقعا یہ بڑا مار اللہ ہوگا کہ قیامت کے دن مظلوم دیکھے گا ظالم کے ظلم کے انجام کو اور ظالم مظلوم کو دیکھے گا کہ ہاں نے گا تمہاری وجہ سے تمہارے اوپر یہ ہم نے ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم اس میں گرفتار ہو گئے تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے اس دن تمہارے لئے کوئی پناہگاہ بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوگی اب بھی اگر یہ لوگ اعتراف کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے اور جب اس کے آمال کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے لگتا ہے بے شک آسمان اور زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ اٹھ وہ جو کچھ شاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ شاہتا ہے اور کبھی انسان کے لئے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وہی کر دے یا پس پردہ سے بات کر لے یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند والا و صاحب حکمت ہے اور یہاں کے اوپر بھی اللہ اور اس کے نمائندوں کے درمیان میں جو رابطہ ہوتا ہے اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کسی سے کلام نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ مطلب یہ خفصہ میں نہیں آئے گا تین ذریعوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے نمبر ایک اشارہ مخفی جسے وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ایک پوشیدہ اشارہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے نمبر دو کسی شئے میں کلام ایجاد کر دے جیسے جناب موسیٰ تور کے اوپر گئے درخت سے اللہ نے کلام کیا جناب موسیٰ سامنے کھڑے تھے درخت سے آواز آ رہی تھی جناب موسیٰ جواب دے رہے تھے جناب موسیٰ پوچھ رہے تھے درخت سے جواب آ رہا تھا تیسرے کسی فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچا دینا فرشتہ خود نازل ہوتا ہے کہ دیکھئے اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر آیا ہوں آپ اسے پہنچا دیجئے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے اس قرآن کی وحی کی ہے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اور بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں اس کا اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں اور یقیناً اسی کی طرف تمام چیزوں کی واپسی ہے وقت تمام ہو رہا ہے مولانا سے نیاتی معذرت کے ساتھ بس یہ آخری آیت ہے اور سورہ یہ ختم ہے کیونکہ یہ جو آیت اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں رسول کے لئے کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے کیا ہو سکتا ہے عجیب نہیں لگ رہا آپ کو رسول اللہ کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ معلوم تھا تو اس کی وضاحت ضروری ہے یہاں کے اوپر یہ بات تو ناممکن ہے کہ جس کو نبی اور رسول بنایا جائے وہ اتنا ناقص انسان ہو کہ وہی الہی سے پہلے نہ کتاب کے مفہوم سے آشنا ہو نہ ایمان کے معنی جانتا ہو جیسا کہ اب یہ وہابی لوگ اسیم تو گمراہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ امی ہیں جاہل ہیں ان کو وہ جانتا ہی نہیں اور جو کچھ اللہ بھیج دیتا وہ اتنا معلوم باقص کے علاوہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے بہگ گئے اس میں ورنہ تو وہ اتنا ناقص انسان اور وہی الہی سے پہلے نہ کتاب کے مفہوم سے آشنا ہو اور نہ ایمان کے معنی سے باخبر ہو اس لیے مفسرین نے اس نکتے کی طرف خصوصی اشارہ کیا ہے کہ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کتاب اور ایمان یعنی احکام شریعت انسانی فکر سے بالاتر چیزیں ہیں جنہیں دنیا کا کوئی انسان باعتبار انسانیت دریافت نہیں کر سکتا ہے یہ پروردگار کا مخصوص کرم ہے کہ وہ انسان کو ان حقائق سے آشنا کر دے اور جب چاہے تباشنہ بنا دے اس کا کوئی وقت اور زمانہ بھی موین نہیں ہے یہ اس کی مسلحت سے متعلق کام ہے اور مسلحت کے تقاظوں کو وہ خود بہتر جانتا ہے ورنہ رسول اللہ کے لیے یہ بات یقیناً خلاف عقیدہ ہے ہمارے کہ وہ معلوم ہوا کہ قرآن سے پہلے قرآن کو نہیں جانتے تھے یا وہ ایمان سے واقف نہیں تھے کہ جہاں امیر المومنین خان کعبہ میں آ رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور خود رسول اللہ جب دنیا میں آ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور کیسے مان لیا جائے کہ وہ اس رسول کو نہ ایمان پتا تھا اور نہ کتاب پتی پتا تھی بلکہ یہ عالم بالا کی چیزیں ہیں اللہ جسے چاہتا ہے کہنے کا مصدر یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ان تمام چیزوں سے آزاہ کر دیتا ہے اور اس طریقے سے سورہ شورہ تمام ہوا انشاءاللہ دو مہینے آٹھ دن کے بعد انشاءاللہ سورہ زخرف کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تب تک کے لئے خدا حافظ ورمحمد وعال محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم من بقا علام قائب الحسین او تذکرہ او جلسہ فی مجلس او خدمہ علی اہلی لزا فکانہو زارانی علی ارشی اربعین مرہ مالی ابن عبی طالب آپ دیکھیں استقبال اعزا شروع ہو چکا ہے اور آنے والے دن جو ازاداری سیدو شہدہ سے منصوب ہیں اور ہر مقام پر جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں جس حیثیت کے ہیں اپنے انداز سے ازاداری سیدو شہدہ کلتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ہر عبادت کے کچھ نہ کچھ حصول ہوتے ہیں قائدے ہوتے ہیں زوابط ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جب اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ ایام آ گئے اور ہمارا نصیب ساتھ دے گیا کہ یہ دن ہمیں نصیب ہو گئے تو ہمیں ان دنوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہے آپ دیکھیں جب کہیں پر اچھی تقریب ہوتی ہے چاہے غم کی ہو چاہے خوشی کی ہو اور اگر اس میں بڑے سے بڑے افراج شرکت کرتے ہیں تو ہم اسی اعتبار سے مزین ہو کے جاتے ہیں غم کی تاریخیں ہیں تو اسے اعتبار سے جاتے ہیں کسی کی مرنے میں کیا پہن کے جانا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کیسے جانا ہے وہ بھی خیال رکھتے ہیں کس مذہب میں جا رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جل مجلس اعظامیں ملائطہ شرکت کرتے ہیں معصومین شرکت کرتے ہیں عیمہ شرکت کرتے ہیں خود جو پیغمبر اسلام کی جز شہزابی صدیقہ طاہرہ وہ تشریف لاتی ہیں تو ہمیں اس کے لئے بھی کچھ سوچنا چاہیے یہ آج کیوں کالا مسجد میں قالیم دکھنے لگا کہ کل کے دن اور تھے آج کے دن اور ہمیں جب اس بارگاہ میں آتے ہیں وضو کہیں نہیں واجب لیکن نماز پڑھنی ہے تو بغیر وضو کہ نہیں ہو سکتی تو اگر ہم اس مقدس مقام پہ آتے ہیں جو چادر تطہیر کے حسار میں ہیں جن سے رشت کو اللہ نے دور رکھا ہے تو کیا باتحارت آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے عقل کیا کہتی ہے کہ جنہوں نے نجاست کو پسند ہی نہیں کیا ہمیں ظاہری بھی تاغیر ہونا چاہیے اور وضو اور غسل سے ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ شہزادی آتی ہیں تو اپنے رومال میں آنسوں کو لے جاتی ہیں کہہ لیے لے جاتی ہیں خسین کے زخموں کا مرہم ہے یہ آنسو یعنی جو کربلا کے میدان میں سرکار سیدو شہدہ نے کہا تھا حل من ناصر انسرنا حل من مغیس انی غشی سنا کون ہے جو میری مدد کرے تو آج بھی اس فلش اعزاد سے آپ سرکار سیدو شہدہ کی مدد کر سکتے ہیں کیسے ان آنسو کے ذریعے اس لیے کہ یہ آنسو روایات میں ہے کہ شہزادی لے کے جاتی ہیں اور جب اپنے لال کے زخموں پہ لگاتی ہیں تو وہ زخم مندمیل ہو جاتے یا مرہم کے کام ماتے تو اگر آپ حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ مدد ان آنسو وں سے ہوگی پھر آپ دیکھیں مجلس و ماتم میں کبھی کبھی ہم کو کیا چیزیں روکتی تھی کوئی گھٹکہ کھانے والا ہے مولانا ممبر پیاد چکے ہیں سوس خان رہی ہے ذرا تو دو منت گھٹکہ کھالیں پھر چلتے ہیں تو یہ مجلس میں آنے میں کس نے روکا گھٹکے نے کس نے آنے سے روکا بیڑی نے کس نے آنے سے روکا سگریٹ نے کس نے آنے سے روکا ہمارے دوست نے کس نے آنے سے روکا باہر کے اوٹلے نے ابھی نیاز بھی تو کم سے کم جس وقت یہ چیزیں چل رہی ہو سوسخانی چل رہی ہو مجلس چل رہی ہو ہمیں گریف کرنا چاہیے نیاز اچھی چیز ہے لیکن بے محل ہر چیز غلط ہو جاتی اچھی چیز بھی غلط ہو جایا کرتی ہے پھر آپ دیکھیں وہ چاہر جو چیزیں تبرک کا لینا ہو دینا ہو تو اس میں بھی ہمیں پاس و لیاز رکھنا چاہیے کہ اتنی مقدار میں لیں جتنا ہم اسے کھا سکیں خدا نہ خاصتہ اتنی تعداد میں نہ لیں کہ اسے ہمیں پھیک نہ پڑے بزرگوں کا خیال لکھنا چاہیے بچوں کا خیال لکھنا چاہیے مجلس میں بیٹھے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کوئی دوسری چیز ہمیں مجلس میں سننے سے مانے کر رہی ہے آپ بتائیں سنوات پڑھنے کا کتنا سواب تفریع صدیق طائرہ پڑھنے کا کتنا سواب ہے لیکن جب ہم اگر کوئی دوسرا ذکر کر رہے ہوں گے تو جس عبادت کو عبادت قرار دیا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہے گی تو ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ مجلس کے تائم کچھ نہیں کرنا صرف مجلس سننا پھر آپ دیکھیں مجلس یا ماتم کے برمیان کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ دوسروں کے ہسنے کا سبب بنے مجلس میں بیٹھ کے دعا کرنا چاہیے خصوصا مجلس کے اختتام پر اس لیے کہ یہ قبولیت کا محل ہے جب آنکھوں میں آسو ہوتا وہ بھی حسین کے غن میں آسو اور اللہ کی بارگام اسی لیے ذاکر اس وقت بھی دعا کراتا جہاں ہم دولت کے لیے کریں صحت کے لیے کہے رہے وہیں پر دعا کریں خاتمہ خیر پر ہو اور ہر نماز کے بعد آج سے ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن اب استقبال اعضا چالی ہو گیا کہ ہم دعا کریں پروزگار اس آنکھوں سے آنسو حسین کے غم میں نکلنے کی توفیق انعیت فرما اس لیے کہ انسان کبھی کبھی قصیل قلب ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جلوس میں علم اب الفضی اب جو ہمارے ہاں دسویں کو نکلتا ہے آٹھویں کو نکلتا ہے علم لے کے نکلتے ہیں تو ایسے شخص کو اٹھانا چاہیے جو کم ات کم باوضو کیونکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ علم کے نیچے میری دادی فاطمہ زہرہ تشریف لاتی جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کے دلوں کا تقوی بڑھتا جتنا آپ اس کو باتحارت ہو کر اس کے قریب آتے چلے جائیں گے آپ دنیا بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے آخرت بھی ملتی چلی جائے گی پھر آپ دیکھیں اگر آپ اس دوران چاہے جوان ہو چاہے بزرگ ہو چاہے وہ ہو اگر کہیں ایسی جگہ ہمارا جلوس ہو رہا ہے مجلس ہو رہی کہ خواتین پہ ہماری نظریں پڑ رہی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ایسا لباس پہنے جس سے نام مہرموں کی نظر اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لباس پہنے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا جسم چھپا ہوا صرف عورتوں پہ لازم نہیں مردوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے جسموں کو بچائیں پھر آپ دیکھیں اگر جلوس اور نماز کے درمیان جلوس یا مجلس کے دوران مجلس کا وقت ہو جائے تو ہمیں ایسے وقت میں تو بریت کرنا چاہیے بہرحال نماز کا یک وقت ہے اس لیے کہ معصومین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اول وقت میں نماز پھلتا ہے تو یہ نماز صاف اور شفاف ہو کہ آتمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے میری حفاظت کی تو بھی اس کی حفاظت کرنا اور جب یہی نماز تاخیر سے پھلتا ہے تو یہی نماز کہتی سیاہ اور گھدلی ہو کہ آتمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پرودگار اس نے مجھے برباد کیا تو بھی سے برباد کر جناب موسیٰ جب کوہ تور پہ گئے تو کوئی نہیں چاہتا نبی امام انسان کے مجھ سے بلند کوئی ہو اگر چاہتے تو یہ سوالی نہ ہوتا کہ محمد مصطفیٰ کو اور ان کی امت کو ہم سے اور ہماری امت سے کیوں افضل کرا دیا کہا دس وجہوں کی دس چیزیں ہیں جن کی وجہ کاجہ نماز روزہ حض زکاة جمعہ جماعت علم آشورہ تو جناب موسیٰ نے کہا پرودگار ساری چیزوں سے تو آشنا ہوں لیکن یہ آشورہ کیا ہے آپ لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے واقع کربلا کو نہ سنا سب نے سنا سب نے گریہ کیا جو کربلا سے گزرا چاہے چھوٹے سے چھوٹے امتحان میں گزرا ہو لیکن اسے امتحان دینا پڑا اور جب سختی آئی تو پرودگار سے پوچھا کیا ماجرہ ہے واقع کربلا کو بیان کیا تو جناب موسی بھی کوئی پور پہ کہا پرودگار ساری چیزوں کو جانتا ہوں نماز کیا ہے روضہ کیا ہے حج کیا ہے علم کیا ہے قرآن کیا ہے آشورہ یہ چیزوں سے تواقف ہوں لیکن یہ آشورہ کیا ہے اب دیکھئے اللہ بیان کر رہا ہے اور نبی سن رہا ہے رسول سن رہا ہے علی الاز نبی سن رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اے موسی جو بھی سبت محمد کے غم میں حسن حسین کے غم ان کے غم میں صفے ماتم بچھائے گا غم زدہ ہوگا آنسو بہائے گا میں بغیر حساب اسے داخل جنت کروں گا آپ اس روایت کو دمت ساکبہ میں بھی دیت سکتے ہیں مالی سبت میں بھی موجود ہے پھر کہتے ہیں اے موسی جو بھی حسین کے غم میں کھانا چلائے گا یا مراسم ازام میں ایک دینار بھی خرچ کرے گا اب مراسم ازام میں سب چیزیں آگئیں چاہے آپ تازیہ بنائیں چاہے نیاز کریں چاہے یہ کالین بچھائیں چاہے بینل لگائیں چاہے پوشتل لگائیں چاہے مائک اچھا لگائیں چاہے نمبر اچھا بنوائیں چاہے خطیب اچھا منگوائیں چاہے نوہ خان اچھا منگوائیں یہ ساری چیزیں مراسم ازام ہیں اگر آپ نے ایک دینار بھی خرچ کیا تو اسی دنیا میں جتنا بھی آپ نے خرچ کیا اسی دنیا میں اس کا ستر گناہ دوں گا اور آخرت میں بغیر حساب داخل جنت کروں گا اے موسیٰ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم اللہ قسم بھی قرآن میں کھاتا ہے تو کہیں کہتا ہے وشم کہیں کہتا ہے بہت ساری قسمیں کھائی کہیں عزت و جلالت کی قسم نہیں کھائی اس میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی اور حدیث کسام کھائی جب اہل بیعت کی حظمت کو بتایا اور جب اہل بیعت کے مخاعد کو بتایا دو ہی جنا اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی حدیث کسام جب اہل بیعت کے سزائل کو بیان کیا تب کہا عزت و جلالی وہاں پہ کہا اور یہاں تو عزت و جلالت کی قسم کھائی اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ جو بھی حسین کے غم میں ایک ترجمہ کروں جو میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو بھی حسین پر روئے من بکا اللہ مسائل حسین جو بھی حسین پر روئے اور تذکرہ یا مجلس پر ہے اور جلقافی مجلسین یا مجلس میں آن کے بہت تھے اور خدمہ اللہ اہلی لگا یا آزاداروں کی خدمت کرے فتان مہو زارانی اللہ ارش اربعین مرہ ما علی ابن ابی طالب تو پیغمبر کہتے اس نے ارش الہی پر آ کر میری چالیس مرتبہ زیارت کی وہ بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ اگر کربلا جاتے ہیں کوئی قائدے کا مولوی مل جاتا ہے تو فخر کرتے ہیں برس ارے سلام مولوی کے ساتھ زیارت کی اور جو علی کے ساتھ آش پر رسول کی چالیس مرتبہ زیارت کرے تو دل چاہتا ہے جملہ کہوں اے پیغمبر اسلام جس کو آپ کی میراج ایک میراج سمجھ میں نہ آئی ازاداروں کی چالیس کہاں سے سمجھ میں آ جائے دعا کرتا ہوں کہ پرودگار ہم کو بہتر سے بہتر ازاداری سیدو شہدہ کرنے کی توفیق حضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما پرودگار ہم سب کو ہر سال ہر سال ازاداری میں اچھے سے اچھے امور انجام دینے کی توفیق حضرین فرما پرودگار ہر سال ہم کو جی وقت تقریبا پورا ہو چکا ہے اور آج کا یہ درس اس سال کا یہ آخری درس ہے اور میں اس درس کو ختم کرنے سے پہلے کیونکہ یہ دن استقبال ازا کے دن ہے اور بس دو دن درمیان میں اور ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عشر محرم شروع ہو جائے گا جیسا کہ ابھی مولانا نے بھی ازا سید الشہدہ کی فضیلت بیان فرمائی یقینا ازا سید الشہدہ کی تاقید خود معصومین علیہ مسلم کی طرف سے ہے اور اس ازا سید الشہدہ کا ایک خاص حدف اور مقصد ہے جس کی وجہ سے معصومین علیہ مسلم نے اتنی تاقید کی ہے میں رات کو جوانوں کا پروگرام تھا امامیہ دینی درست کے جوانوں کا اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ازا سید الشہدہ جو ایک نعمت کے طور کے اوپر ہم شیعوں کو ملی ہوئی ہے اگر یہی ازا سید الشہدہ نہ ہوتی تو ہماری قوم کی حالت کیا ہوتی آج جو کچھ بھی تھوڑا بہت اگر دین مذہب معلومات یا اور باقی اخلاق کردار عبادت پائی جاتی ہے تو یہ صرف اور صرف ازا سید الشہدہ کا صدقہ ہے اور اس وجہ سے ہمیں ازا سید الشہدہ کی اہمیت کو اس کی حظمت کو سمجھنا چاہیے اور ان ایام اعظام پورے احترام کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ ازا سید الشہدہ کے جو بھی پروگرام ہمارے شہر میں برپا ہو رہے ہیں ان میں شرکت کرنا چاہیے اور اس سے ہٹ کے اگر دوسرے شہروں میں وہاں جانا ممکن ہے تو یقیناً وہاں کے اوپر بھی جانا چاہیے اور ہر اس بات سے کہ جو اعظام سید الشہدہ کے احترام کے منافی ہو اس کے ورخلاف ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور انشاءاللہ اس عشر محرم میں اور یہ اعظام حسینی کے دنوں میں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے بس میں آخر میں کیونکہ یہ قافل حسینی کربلہ سے قریب ہو رہا ہے بس ایک روایت کہ جس وقت یہ قاتلہ کربلہ کی طرف جا رہا تھا ایک مقام کے اوپر قافلے کو روکا گیا قافلہ جب روکا تو امام علیہ السلام خیمے کا جو چوب ہوتی ہے اس چوب سے ٹکیہ کیے ہوئے پیٹ لگائے ہوئے آپ بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے بس ایک مرتبہ امام کی آنکھ کھلی امام نے آواز اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پس جیسے اِنَّا آیا کہ بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی آواز دے رہا ہے کوئی کہ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے جا رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے جناب علی اکبر آواز دیتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں امام نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں اور کے اوپر جا پڑیں ایک سورہ ہم کی تلاوت فرما کر ان تمام خادمان اعزا اور علماء اور ساکرین اور چنہوں نے بھی اعزائے سیدو شہدہ میں جس طریقے سے بھی اور جیسے بھی حصہ لیا ہے خدمت کی ہے اور آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اور اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور تمام علماء اور مراجع اور مومنین جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواہ کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکہ ملائکہ سلون علیہ نبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہ لہ ملائکہ ملائکہ موسیقی